لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة ورزو فیها بإسن ربهم من کل عام سلام ہے حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارکا فی شان حبیبه مخبر وآمرا ان اللہ وملائکته صلونا علی النبی یا ایہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم صلاتا وسلاما علی کا یا سیدی یا رسول اللہ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدو الكریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہش جہاد بھی ہے اللہ جلہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفی معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و اجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انسجا سرور لالا رخان نیر تابا سر نشین مہوشان ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تطیمہ دورا سرخیل زہرہ جمالا جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تکوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بطحہ رازدارِ ما اوحہ شاہدِ ما طوا صاحبِ علم نشرا ماسومِ آمِنہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضورِ نازمیں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خرار پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین خواتین و حضرات ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسمِ رحمت رمضان المبارک اپنی تمام ترانائیوں کے ساتھ جلوہ افروس ہوا اور آج اپنی برکتوں اور انوار کو پورے بانکپن کے ساتھ لٹا رہا ہے یہ شبِ رحمت اپنے دامن میں اتنی برکتیں رکھتی ہے کہ کسی اور رات کو یہ برکتِ نصیب نہیں ہے اللہ نے اس امت پر احسان کیا کہ اس امت کو ایسی بابرکت شبہِ نور اتا کی جن کے دامن میں کی جانے والی عبادتیں ریاضتیں نیک آمال اور صالح کوششیں ہزار مہینوں کی عبادتوں سے بھی فضوطہ رہیں اور یہ عزاز یہ تقریب یہ عزت اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے سے نصیب فرمائی ہے آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا ایک شخص صبح سے لے کر کے شام تک مزدوری کرتا ہے اس کو ایک کی رات عجر دیا جاتا ہے اور دوسرا شخص ظہر سے لے کر شام تک مزدوری کیا کرتا ہے اور اس کو بھی ایک کی رات عجر دیا جاتا ہے اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن عجر اتنا ہی دیا جاتا ہے اور تیسرا شخص اصد سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے اور اس کو دو کی رات دیا جاتے ہیں فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ انہیں تھوڑے عمل پر بھی زیادہ صلح دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس امت کو اللہ نے یہ عزاز عطا کیا کہ یہ نیکی کی محض نیت کریں تو نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب علواہ ترات کا نزول ہوا ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس واقعہ کو لکھا تو انہوں نے علواہ ترات کا مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کچھ سوال کیے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا اللہم انی آجدو فی الالواہ امتن اذا ہمم آہادوہم بے سیئتن فَلَمْ يَعْمَلْهَ مَا كُتِبَتْ لَهُ وَإِنْ عَامِلَهَ كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ اے اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے ان میں سے اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن برائی کرتا نہیں تو نامہ اعمال کے اندر برائی نہیں لکھی جاتی اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو اے کرتا ہے اے کی لکھی جاتی ہے اور صحیح بخاری میں ایک روایت ہے اس میں لفظ یہ ہے کہ اگر وہ برائی نہیں کرتا تو اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھی جاتی ہے یعنی برائی کے ارادے سے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی اور ارادہ کرنے کے بعد جب وہ برائی نہیں کرتا تو نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھی جاتی ہے کہ اس نے ارادے کو ترک کیا ہے اور اگر وہ نیکی کرے اور نیکی کا عظم کرے نیکی کا ارادہ کرے وَإِنْ هَمَّا آَحَادُهُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَا عَمَلْهَا نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھی جاتی ہے محض ارادے سے محض عظم سے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے ایک شخص قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال کو لے گا حاج لکھا ہوگا عرض کرے گا مالک میں نے تو حاج کیا ہی نہیں ارشاد فرمایا جائے گا تو نے حاج تو نہیں کیا لیکن جب حاجیوں کے کافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا ہم نے تیری تڑپ دیکھ کہ تیرے نامہ اعمال میں حاج لکھ دیا تو وہ نیکی کا عظم کرے تو عظم سے ہی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے نیت المومن خیر من عمل مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اگر وہ نیکی کر لے جو اس نے نیت کی نیکی کی اللہ اس کو نصیب کر دے اور وہ نیکی کرتا ہے کتبت لہو اشرو حسنات تو اس کے نامہ اعمال میں دس نیکییں لکھی جاتی ہیں اور امام بخاری جو روایت لائے ہیں اس میں دس سے لے کر سات سو تک نیکییں لکھی جاتی ہیں اس نے نیکی کا عظم کیا اور نیکی نہیں کی تو نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دی گئی اور اگر اللہ نے توفیق دے دی حالات نیکی کرنے کے پیدا کر دیئے اس کے لیے اور اس نے نیکی کر لی تو نامہ اعمال کے اندر دس سے لے کر سات سو تک نیکیاں لکھ دی گئی اور برائی کی نیت کی برائی کی نہیں نامہ اعمال کے اندر برائی نہیں لکھی گئی اور اگر اس نے نیت کرنے کے باوجود گناہ نہیں کیا تو نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ دی گئی اور اگر اس نے گناہ کر لیا تو ایک کیا ایک ہی لکھا جائے گا اور اگر توبہ کی تو وہ بھی مٹا دیا جائے گا بلکہ اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتے یہ اس امت کا عزاز ہے یہ اس امت کا فخر ہے کہ ایک نیکی پر دس سے لے کر سات سو تک اس کو ثواب دیا جاتا ہے حضرت رابعہ بسریہ کی خادمہ نے ان سے کہا کہ مہمان آئے ہیں تو فرمایا ان کو کھانا پیش کرو کہا باورچی کھانے میں صرف ایک ہی روٹی پڑی ہے کہا اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو خادمہ نے وہ ایک پڑی ہوئی روٹی بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی چند لمحے گزرے تھے کہ دروازے پہ دست تک ہوئی پوچھا کون ہے دروازے پہ کہا فلان آقا کا بھیجا ہوا غلام اس نے آپ کے لئے کھانا بھیجا خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا گناہ تو پانچ روٹیاں تھی کہا اس کو واپس کر دو اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آگیا کھانا واپس کر دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دست تک ہوئی مندقلبہ دروازے کس نے کھٹ کھٹ آیا کون ہے کہا فلان آقا کا بھیجا ہوا غلام میرے آقا نے آپ کے لئے کھانا بھیجے خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا گی نہ تو سات روٹیاں تھی کہا کہ اسے واپس کر آؤ اس کے آقا نے کہیں اور بھیجا ہوگا وہ غلطی سے ہمارے گھر آگیا ہے پھر دروازے پہ دست تک ہوئی پوچھا کون کہا فلان آقا کا بھیجا ہوا غلام اور اس نے یہ کھانا بھیجا اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے خادمہ نے وصول کیا حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا گی نہ تو دس روٹیاں تھی کہا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے تو خادمہ نے کہا کہ پہلے دو بھی تو یہی کہتے تھے کھانا آپ کے لئے ہے کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو ایک دیتا ہے میں دس دوں گا تو میں نے کہا مالک دس پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے اس امت کو یہ عزاز دیا گیا کہ تھوڑے عمل پر زیادہ عجر نصیب ہوتا ہے ایک نیکی پر دس سے لے کر سات سو تک عجر لکھا جاتا ہے گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جاتا تو فرمایا میری امت اثر کے وقت پہ ہے تو اثر سے لے کا شام تک مزدوری پر دو قرات ملتے ہیں جب حضور نے فرمایا تو یہودی ناراض ہو گئے تو فرمایا ناراضگی والی بات نہیں ہے تمہیں تو عجر پورا ملا ہے لیکن اللہ نے ہمیں زیادہ عطا کیا ہے تو ایک رات کو اتنا بڑھا دیا اور اس کی عظمتوں کو اتنا دوبالہ کر دیا کہ ایک ہزار مہینے سے ایک رات بھاری ہے ایک ہزار مہینے کے برابر نہیں ہے خیر من الف شہر ہزار مہینے سے افضل ہے اشرف ہے کتنی افضل ہے کتنی اشرف ہے ہمارے پیمانے اس کو ناپ نہیں سکتے ہمارے ترازو اس کا وزن نہیں کر سکتے ایک ہزار مہینے کی عبادتیں ریاستیں صدقہ و خیرات صالح عامال ایک طرف اور اس ایک رات کا عجر ایک طرف برابر نہیں ہوگا یہ عجر پھر بھی اس سے زیادہ ہوگا یہ اللہ نے حضور کے صدقے اس امت کو عزاز عطا کیا ہے اس امت کو یہ عزت نصیب فرمائی ہے بن اسرائیل میں ایک شخص تھا جو جنگی لباس پہن کے ایک ہزار مہینے تک محاس پہ ڈٹا رہا تو حضور علیہ السلام کے غلاموں نے جب یہ کہانی سنی تو ان کی طبیعتوں کے اندر یہ بات آئی کہ ہم تو اتنا لمبا عرصہ زندگی نہیں رکھتے کہ اتنی عبادت کریں تو ان کے دل میں یہ بات آنے کی دیر تھی کہ یہ صورت نازل ہوئی اور کہا کہ محبوب کے غلام پریشان نہ ہو ہم ایک رات تمہیں ایسی دے دیتے ہیں کہ ہزار مہینے سے ایک رات ہی بہتر ہو اب ایک رات زندگی میں بار بار آتی ہے اور ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے اور وہ زندگی میں بار بار آ رہی ہے تو جدا دیکھو کہ یہ امت کہاں پہنچ جاتی ہے اللہ اکبر تو خیر من الف شہر ہزار مہینے سے ایک بابرکت رات افضل و اشرف اس امت کو عطا کر دی گئی اس پر علماء کے اقوال ہیں کہ اشرف کس معنی میں ہے افضل کس معنی میں ہے خیر کس مفہوم میں ہے تو بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس رات کو کی گئی عبادتیں اس رات کو کی گئی ریاستیں اس رات کو کیے گئے سال عامال ایک ہزار سال ایک ہزار مہینے میں کیے جانے والی عبادتوں ریاستوں اور سال عامال سے اشرف ہوں گے ایک طرف ایک ہزار مہینے میں کی گئی عبادتیں ہوں اور ایک طرف اس ایک شب میں کی گئی عبادتیں ہوں تو یہ زیادہ افضل ہوں گی جبہور کا یہی کھول ہے لیکن حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک ہزار مہینے میں جتنی رحمتیں برستی ہیں ایک رات میں اللہ اتنی برکتیں اتار دیتا ہے اتنی رحمتیں نازل فرما دیتا ہے شاید اس کا یہ مفہوم بھی ہو کہ اس ایک رات میں جو کام ہوا ہزار مہینوں میں وہ کام نہیں ہو سکتا کہ رب نے اس رات میں قرآن نازل کیا جو بنی نو انسانیت کی ہدایت کے لیے زامن ہے اور ان کو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچانے والا ہے تو ایک رات کے دامن میں ایک رات کے جھرمت کے اندر وہ پاکیزہ کلام نازل ہوا جو انسانی زندگی کے لیے اکثیر ہے اور اس کے روحانی امراض کے لیے تریاک ہے اس کے دکھوں کا مدعوہ ہے اس کو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچاتا ہے اس کی محرومیاں دور کرتا ہے اور اس کو پستیوں سے اٹھا کے مالک کی دہلیز تک لے آتا ہے تو اس ایک رات میں جو کام ہوا وہ ہزار مہینوں میں بھی نہیں ہو سکتا ہے تو یہ رات افضل ہے یہ رات اشرف ہے ہزار مہینوں سے اس کے عامال افضل ہیں اس رات کے اندر کیے گئے صالح اور خیر کے کام افضل ہیں اور اس رات کے دامن سے پھوٹتی ہوئی روشنیاں اور اترتے ہوئے انوار اور برکتیں ہزار مہینے سے اترنے والی برکتوں سے زیادہ افضل اشرف اور زیادہ جو ہے وہ حجب میں برکت میں رحمتوں میں زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات اس امت کو ادا کی تاکہ یہ رات یہ بابرکت لمحے یہ سعادت بری گھڑیاں اور یہ ہمائیوں سعادتیں ان کے لئے ڈھارس بنیں اور ان کی تسکین کا ساما بنیں اور ان کو وہاں تک پہنچانے کے جہاں باقی امتیں نہیں پہنچ پاتی ان کے لئے مختصر اور جو ہے وہ جامع زندگی کے لئے لمحے ان کے عروج اور بانکپن کی وہ خوبصورت داستان ہیں کہ کوئی اور امت اس مرد اگر اس کمال تک نہیں پہنچ سکتی ہے اب یہ رات ہے کون سے اس پر تقریباً چالیس اقوال موجود ہیں لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ رات ستائیسویں شب ہے لیلت القدر رمضان المبارک کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کی تلقین کی گئی اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کر کے کہتے تھے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ مبارک شب ستائیسویں شب ہی ہے لیکن اللہ کی حکمت کے اس کو مشخص نہیں کیا گیا متعین نہیں کیا گیا چونکہ جس طرح یہ بابرکت رات متعین اور مشخص کر دی جاتی تو جس طرح اس رات کے دامن میں نیکیاں اور عامال سالحہ کا حجب اتنا زیادہ ہے کہ ہزار مہینے سے بہتر تو پھر اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے اس رات میں گناہوں کا عادی گناہ کر بیٹھتا تو پھر وہ کہاں گڑا ہوتا تو اس کو پوشیدہ رکھنے کے اندر بھی حکمت تھی اور اس کو مخفی رکھنے کے اندر بھی یہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کا احسان اور اس کی کرم نوازی ہے اس امت پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو حضور نے فرمایا یہ شخص سویا ہوا ہے اس کو اٹھا دو تو حضرت علی المرتضی نے ارس کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ باپ پہ قربان ہو آپ نیکی کے کاموں میں پہل کرتے ہیں تو آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے نہیں اٹھایا تو مجھے ارشاد فرما رہے ہیں میں تیار ہوں لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر نیکی کے کام میں پہل فرمائیں لیکن اس شخص کو آپ نے بیدار نہیں کی اور مجھے حکم دے رہے ہیں میں تعمیل کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن یہ ارشاد فرمایے تو فرمایا کہ میں نے اس لئے نہیں اٹھایا یہ شخص نیت کے غلبے میں ہے تو اگر یہ اٹھنے سے انکار کر دے تو میرا انکار کرے گا تو کہاں جائے گا تو یہ شفقت تھی حضور علیہ السلام کی آپ جانتے ہیں حضور نے زندگی پر ازان نہیں دی صرف ایک ازان حضور نے دی ہے اور وہ بھی ایک سفر میں ایک سفر میں حضور علیہ السلام نے ازان پڑی ہے باقی حضرت بلال حبشی ازان دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم ازان دیتے تھے حضرت ابو محضورہ ازان دیتے تھے اور صحابی تھے جو ازان دیتے تھے حضور علیہ السلام نے سفر میں ایک مرتبہ ازان دی ہے سارے لوگ تھے حضور نے اعزان دی اور لوگوں نماز پڑے باقی حضور نے کبھی اعزان نہیں دی کیوں اس لیے اگر حضور کہیں ہی آل سولا اور کوئی آئے نہ پھر بچتا اس کا کچھ نہیں ہے تو سفر میں تو سارے موجود تھے اس لیے اعزان دی اور سارے آگئے تو اگر متعین کر دی جاتی لیلت القدر اور پھر اس میں کوئی گناہ کر بیٹھتا کوئی آدھی مجرم جرم کر بیٹھتا پھر محرومیوں کی اس گہرائیوں میں گرتا کہ نکلنے کا راستہ نہ پاتا اس امت پر احسان ہے کہ لیلت القدر کو متعین اور مشخص نہیں کیا گیا اور اس کو مغفی رکھا گیا ایک تو یہ کہ ہم پورا اشرہ جاگیں اور پورا اشرہ بیدار رہ کے اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس آخری اشرے کے اندر خود بھی کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے اہل و ایال کو بھی جگاتے شدہ میزہ رہو کے لفظیں حضور علیہ السلام جو ہے تیبند کس لیتے اور جتنی عبادت حضور اس اشرے میں کرتے تھے پورے رمضان میں نہیں کیا کرتے تھے تو اس رات اس اشرے کے اندر ان بالخصوص تاک راتوں میں جاگ کے اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ امت کام از کم پانچ راتیں تو بیدار رہ کے اس مبارک رات کو تلاش کرنے کی کوشش میں لگی رہے باقی جمہور لوگ کہتے ہیں اہل علم کا یہ موقف ہے کہ ستائیسویں شب ہی غالب یہ رات ہے تو اللہ نے آج یہ رات ہمیں نصیب کی اور اس رات میں کی گئی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اس رات میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ جللہ شانہو کی رحمتیں خاص طور پر اترتی ہیں حضرت جبریل امین اس رات کو اترتے ہیں فرشتوں کے جرمت لے کر کے اترتے ہیں فرشتوں کے جرمت میں حضرت جبریل امین آتے ہیں اچھا لیلت القدر کو علامہ نے کہا کہ یہ قدر والی رات ہے اس سے مراد قدر و منزلت ہے اور کہا کہ یہ تقدیر ساز رات ہے اس میں فیصلے ہوتے ہیں اس لئے اس کو لیلت القدر کہا گیا لیکن قدر کا ایک مفہوم کمی کے معنی میں بھی آتا ہے تو یہ رات جو ہے وہ کمی والی رات ہے تو اس کا کیا مفہوم علامہ نے کہا کہ اس رات فرشتے اتنے زیادہ اترتے ہیں کہ زمین میں جگہ کم پڑ جاتی ہیں فرشتے چپے چپے پہ موجود ہوتے ہیں اور وہ آتے کیوں ہیں اللہ اکبر یہ سلامتی کی رات ہے یہ امن کی رات ہے فرشتے رحمتیں لیے اور برکتوں اور انوار کو اپنے جلو میں لیے جلوہ گر ہوتے ہیں رحمتیں بانٹتے ہیں برکتیں بانٹتے ہیں اور فرشتے اللہ کے بندوں کی عبادتیں اور ریاضتیں دیکھنے آتے ہیں اللہ اکبر اب فرشتوں کی تسبیح و تحلیل فرشتوں کا ذکر اذکار فرشتوں کے سجدے ان کا رکوع اور ان کا قیام وہ تو فرشتوں کے سجدے ہیں تو پھر بندوں کے سجدے بندوں کے رکوع اور بندوں کے قیام اور بندوں کی عبادتیں فرشتے کیا دیکھیں گے تو علماء کہتے ہیں بندے جب اپنے گناہوں سے نادم ہو کے شرمندہ ہو کے روتے ہیں اور بندوں کے گڑ گڑانے سے جو نور نکلتا ہے وہ فرشتوں کی تسبیح و تحلیل میں بھی نہیں ہوتا وہ غش کرتے ہیں ان کی عبادت پر اہل علم نے کہا کہ فرشتے ان کی عبادت دیکھتے ہیں تو کیا ان کے گناہ نہیں دیکھتے ہیں انہوں نے جو چرم کیے ہیں کیا فرشتے وہ نہیں دیکھ پاتے تو کہا ہاں نہیں دیکھ پاتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسائی دیتا ہے کہ وہ لوحے محفوظ کو پڑھ لیں اور ان بندہ کی نام آئی عمال کو پڑھیں وہ نیکیاں پڑھتے ہیں اور جب بندے کے گناہوں کی فرشت آتی ہے اللہ فرشتوں اور بندے کے گناہوں کے درمیان ہجاب کر دیتا ہے اس امت کو فرشتوں کے سامنے بھی اللہ رسوانی ہونے دیتا یہ امت حضور کے صدقے عزتوں کی اس مستند پہ بیٹھی ہے اس عزاز اور تقریم سے مالا مال ہے کہ جو اسی امت کا حصہ ہے میں کہتا ہوں ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے روتا رہوں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو کہ ہم حضور کے غلام ڈھہرے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی ترے در سے ملا ہے یہ میرا اور آپ کا بخت کہ ہم حضور کے غلام ڈھہرے حضور کے امت ہی ڈھہرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب علواہ تو رات میں تذکرہ پڑا ایک امت کا کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ عزازات دے گا کہ نیکی کے ارادے سے محض نیکی لکھ دی جائے گی گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا تو اللہ ماجل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مالک یہ امت میری امت بنا دے اللہ ماجل ہا امتی اللہ یہ امت میری امت بنا دے کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے تو ایک رات اتنی بابر کر اور ایک رات اتنی منور اور تابع ان کو دے دی گئی کہ ہزار مہینے سے یہ ایک رات بہتر ہے یہ رات بہتر کیوں ہے اس رات کو نسبت ہے کتاب رحمت قرآن مجید سے اس رات میں قرآن نازل ہوا بیت العزہ میں قرآن کا نزول ہوا پھر تیش سال کے اندر تدریج کے ساتھ حضور کے قلب اتھر پر قرآن نازل ہوتا رکھا تو جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات عزتوں اور شانوں کے اس مقام پہ پہنچی کہ کسی اور رات کو وہ عزاز نہیں ملا اس لیے کہ اس رات کو قرآن نازل ہوا یار جس رات کو قرآن نازل ہوا وہ رات تو شب قدر کہلائے ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی اس کا درجہ اور اس کی رفعاتیں یہ ہیں کہ فرشتے روح الامی اترتے ہیں اس رات کے دامن میں تو یار قرآن اترے تو رات بابرکت ہو جائے تو اگر ہم قرآن پہ عمل کرے تو ہمارے دن کتنے روشن ہو جائیں گے ہمارے دن کتنے منور ہو جائیں گے تو یہ اشارہ دیا ہے اس طرف کہ قرآن اترے رات کو تو رات بھی دن سے زیادہ روشن ہو جائے اور اگر تم اس کتاب پر عمل اپنی زندگی کا شیار بنا لو تو پھر بتاؤ کہ تم کہاں کھڑے ہوگے اور تمہارے دن کتنے روشن اور تمہارے دن کتنے تابع ہوں گے تو اس رات کو قرآن نازل ہوا اور قرآن کے نزول کی برکت سے اس رات کو شرف عزت اور وقار دیا گیا تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کتاب سے واپستگی اس کتاب سے دل بستگی تعلق خاطر اس سے ہم قائم کریں اس کتاب کے حقوق کو ہم ادا کریں جو ہمارے ذمہ ہیں پانچ حقوق ہمارے ذمہ ہیں کتاب اللہ کے جن کو ادا کرنا ضروری ہے سب سے پہلا حق کتاب اللہ کا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب مانیں اس کے تقاضوں کے ساتھ تسلیم کریں یہ اللہ کی کتاب ہے اس پر ازعان و یقین اتنا پختہ ہو کہ اس میں کوئی تزلزل نہ پایا جائے اور جب یہ یقین کامل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر عمل کی طرف کیوں رغبت نہیں ہوگی قرآن کے بتائے ہوئے اٹل اصول اور قرآن کے بتائے ہوئے ذابطے ہماری زندگی کے اندر کیوں کارفرما نہیں ہوں گے جب ہمارا پختہ یقین ہوگا کہ یہ رب العالمین کی کتاب ہے یہ کلامِ الٰہی ہے تو اس کتاب پر اپنے ایمان کو پختہ کیا جائے ماضی میں ہمارے اصلاف نے کتاب اللہ پر اپنے عقیدے کو اتنا پختہ اور اپنے ازعان اور یقین کو اتنا قامل رکھا کہ اس کے لئے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کرنے کے لئے تیار رہے امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے خلقِ قرآن کے مسئلے میں جب لوگوں نے قرآن کو مخلوق کہا موتزلہ نے تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں یہ کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا اور کھڑے ہو گئے پوری قوت کے ساتھ حتیٰ کہ جیل میں ڈالے گئے ان کو کوڑے مارے گئے جرم کیا تھا کس جرم میں ماخوض ہوئے کہ قرآنِ مجید کو یہ جو ہے وہ غیرِ مخلوق نہیں کہتے غیرِ مخلوق کہتے ہیں تو اس جرم میں ان کے بدن پر ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں کوڑے کا نشان نہیں تھا بلکہ زمانے نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کے بدن پر جب کوڑے مارے جا رہے ہیں تو ہر کوڑے کی ذرق پر وہ کہتے ہیں اللہم مغفر لے ابن الحیسم اے اللہ ابن حیسم کی مغفرت کر دے یہ عرب کا بہت بڑا ڈاکو تھا تو کسی نے کہا کہ حضرت بات سمجھ سے باہر ہے اتنے بڑے ڈاکو کے لئے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہا ہاں بندہ تو ڈاکو ہے لیکن بات بڑے پتے کی بتا گیا کہا کیا ہوا کہا جب میں ماخوض ہوا پکڑا گیا اور مجھے جیل لائے جا رہا تھا تو دروازے پر میری اس کی ملاقات ہو گئے وہ سزا کاٹ کے واپس جا رہا تھا اور میں جیل کاٹنے کے لئے جا رہا تھا دروازے پر ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا حضرت آپ کدھر تو میں نے کہا خلق قرآن کے مسئلے میں مجھے انہوں نے پکڑ لیا اور جیل ڈالنے لگے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابن حیسم کہنے لگا کہ میں اس دھرتی پر شیطان کا نمائندہ ہوں اور ڈاکا زنی اور اس طرح کے جرائم کی پاداش میں کئی مرتبہ جیل آیا ہوں سومی مرتبہ کوڑے کھانے کے بعد اب واپس جا رہا ہوں لیکن اس کام کو میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا میں اس دھرتی پر شیطان کا نمائندہ ہوں اور میں شیطان کی کانڈنی لگنے دوں گا اور پھر مجھے مخاطب ہو کے کہنے لگا احمد بن حنبل تم تو رحمان کے نمائندے ہو میں شیطان کا نمائندہ ہو کر کہ اس کی پشت نہیں لگنے دیں اور تم تو رحمان کے نمائندے ہو کہا بندہ بدا تھا بات اچھی بتا گیا تو جب کوڑے کی ضرب سے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے جب وہ شیطان کے لیے اتنی قوت سے کھڑا تھا تو میں رحمان کے لیے کیوں کھڑا نہ ہوں تو اس کتاب کے ساتھ اپنے ازعان کو اپنے یقین کو پختہ کر لیجئے جو جو قرآن کے ساتھ آپ کی محبت کا رشتہ مضبوط ہوگا ایمان و اقان کا رشتہ مضبوط ہوگا تو زندگی کے اندر بہاریں اترنا شروع ہو جائیں گا کسی زمانے میں قبر کھوتے ہوئے ساتھ والی قبر کھل گئی ایک انٹ گری تو لوگوں نے دیکھا کہ اندر سے خوشبویں آ رہی ہیں تجسس و شوق پیدا ہوا ایک انٹ گری تھی دوسری انٹ خود نکال دی تو اندر چھانکے دیکھا کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا اور تازہ گلاب کھلے ہوئے بڑی حیرت ہوئی خیر قبر بند کر دی اور قبر کے نشان سے صاحب قبر کی تلاش میں نکلے خیر گھر مل گیا اور اس کی بیوہ ابھی موجود تھی اگرچہ بہت بوڑی ہو چکی تھی تو لوگوں نے کہا کہ ہم قبر کھود رہتے اور تیرے شوہر کی قبر کھل گئی اور ہم نے دیکھا کہ اس کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا اور تازہ گلابوں سے اس کی لہت مہک رہی ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں تیرے شوہر کی نیکی کیا تھی تاکہ ہم بھی وہ نیکی کر کے اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں تو اس خاتون نے کہا کہ میرا شوہر ایک عام سا سادہ سادہ دہاتی تھا انپڑ شخص تھا مجھے نہیں یاد کہ اس کی کوئی خاص نیکی ہو ہاں ایک بات مجھے یاد آئی اور وہ یہ کہ وہ قرآن مجید پڑا ہوا تو نہیں تھا لیکن قرآن مجید سے محبت اسے بہت تھی صبح جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا اور وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو اسے بڑی تشویش ہوتی کہ کاش میں بھی قرآن پڑا ہوتا تو میں بھی قرآن کھول کے پڑھتا اور تلاوت کرتا آج کل جب حفاظک کرام مسلح سنا رہے ہوتے ہیں تو جو حافظ نہیں ہوتے ہمارے جیسے لوگ تو ان کے دل کے اندر کیا حسرتیں پھوٹتی ہیں کاش کہ ہم بھی حافظ قرآن ہوتے تو یہ عرضو تو بننے کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی مسلح پہ کھڑے ہوتے اور قرآن سنا رہے ہوتے اور صویت سے شام تک قرآن پڑھتے رہتے ہماری زندگی قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوتی تو وہ حسرت کرتا کاش میں قرآن پڑھا ہوتا تو میں بھی صبح قرآن مجید پڑھتا خیر وہ بوجل قدموں سے گھر آ جاتا اور تاک پہ رکھا ہوا قرآن مجید کا نسخہ اٹھاتا اس کو کھولتا چومتا اور ایک سطر پہ انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے پھر دوسری سطر پہ انگلی پھیر گیا کہتا مالک یہ بھی حق لکھا ہے تو اس طرح دوزانہ پانچ چار صفحات کے اوپر انگلی پھیرتا اور یہ کہتا مالک یہ بھی سچ ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی تیرا کلام ہے اور یہ بھی سچ ہے تو اس طرح وہ روز قرآن مجید کے ساتھ محبت کا یوں اظہار کرتا تھا آج اس کا جو کفن بھی میلہ نہیں ہوا یہ قرآن سے محبت کی دلیل ہے یہ قرآن سے محبت کا نتیجہ ہے کہ آج اس کی قبر خوشبووں سے بھری ہوئی ہے تو قرآن پر ایمان لانا یہ ہمارا پہلا حق ہے قرآن کا ہمارے ذمہ دوسرا حق اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کو شامل کرو تمہارا کوئی دن بھی قرآن کے بغیر میں گزرے قرآن مجید تمہاری زندگی میں لازم ہو اپنی صبح کا آغاز کتاب اللہ سے کرو زندگی میں روشنی ہوگی سکون ہوگا تمانیت ہوگی لوگوں کے پاس مال و ذر کے امبار نہیں تھے لیکن لوگ کہتے تھے ہم پرسکون ہیں اور آج عرب پتی بھی کہتا ہے دل کا چین نہیں ہے دل کا قرار نہیں ہے میاں دل کا قرار پیسے میں تھوڑا ہے دل کا قرار چاہتے ہو اللہ کے ذکر میں تمانیت قلب ہے دلوں کا قرار ہے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کر لو کہ تمہارا کوئی دن دن قرآن کے بغیر نہ گزرے صحت لفظی کے ساتھ قرآن مجید پڑھو میرے حضور نے تو فرمایا کہ رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ رہے گا یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے ابھی پرسوں کے درس حدیث میں ہم وہ حدیث رسول پڑھ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی حرصی ہے جس کا ایک صرح تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے دوسرا صرح تمہارے ہاتھ میں ہے تو اس کتاب کے ساتھ وابستگی اختیار کرو اس کی تلاوت اپنی زندگی کے معاملات میں شامل کر لو پھر دیکھنا کہ قرآن کس طرح تمہاری مدد کرے گا اور کس طرح تمانیت قلب تمہیں نصیب ہوگی تمہارے اندر کیسے اجالے پھیلیں گے روشنیاں پھوٹیں گی تمہارے دامن سے اگر تم قرآن سے وابستگی اختیار کر لو تو دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کرنے کا مزاج بناو اللہ ما اکوال علیہ رحمہ کہتے ہیں میں بچپن سے ایک قرآن مجید پڑھنے کی عادت رکھتا تھا آواز بھی بہت اچھی تھی اور لے کے ساتھ ہمارے گھر کا محول ایسا تھا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کبھی بھی ترک نہیں کی تھی ہماری صبح کا آغاز ہی قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا لیکن آخری عمر جب ہوئی تو گلہ خراب ہو گیا تو قرآن مجید پڑھتے تو تھے لیکن اس طرح لے سے پڑھنا مشکل ہو گیا تو جس طرح لوگ حال پوچھتے ہیں کہ آپ کیا حال ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں درد ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے لیکن اقبال سے کچھ جا کے پوچھتا کہ حضرت کیا حال ہے تو اقبال کہتے کہ لطف قرآن سہر باقی نہ مان باقی سارے مسئلے ٹھیک چل رہے ہیں قرآن کا لطف باقی نہیں رہا جو سہری کے وقت قرآن پڑھنے کا مزہ آیا کرتا تھا وہ مزہ مجھ سے چھن گیا ہے اس لیے کہ میرا گلہ خراب ہو گیا لطف قرآن سہر باقی نہ مان اللہ نے آپ کو سہری کے وہ لطف اور وہ مزے اور وہ سرور نصیب کیے ہیں کبھی ان سے محروم نہ ہونا اپنی صبح کا آخاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنا اور اقبال نے اپنے دوست کو لکھا کتنی خوصورت بات لکھی کہا قرآن مجید کا مفہوم اور ترجمہ نہیں بھی آتا پھر بھی قرآن مجید پڑھتے رہنا خالی ناظرہ قرآن مجید پڑھنے سے دل کا تعلق رسول اللہ کے دل سے جڑ جاتا ہے اس لیے کہ قرآن حضور کے قلبِ اطحر کے اوپر نازل ہوا تھا اس قرآن اس کا دوسرا حق یہ ہے اس کی تلاوت کی جائے تیسرا حق اس کتاب کا کہ اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے یہ قرآن ہمیں بتاتا کیا ہے حضور کی معرفت ہمارے نام ہمارے رب کا پیغام ہے یہ سندیسہ ہے ہمارے خالق کا ہمارے نام تو ہم اس کو سمجھیں کہ اس میں ہمارے نام پیغام کیا ہے ہمارے نام میسج کیا ہے اور ہم اس کو سمجھ کے پھر اس کا چوتھ حق ادا کر سکیں گے اور وہ یہ ہے اس پہ عمل کرنا اس کتاب اللہ پہ عمل کرنا یہ ممکن تب ہی ہوگا اگر ہم اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں گے یہ کتاب ہمارے نام پیغام کیا دیتی ہے کہاں سے روکا ہے کہاں سے اس کتاب نے ہمیں جو ہے وہ منع کیا اور کن امور کے بجال آنے کی تلقین کی ہے اس کتاب کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد اس کتاب پر عمل کرنا یہ ہماری زندگی کا لازمہ ہونا چاہیے اور کتاب اللہ کا یہ چوتھا حق ہے لیکن افسوس ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی بجائے اس کتاب کو تاک پر سجا دیا اور اس کے مفاہیم سے ہم نہ آگا ہو سکے اب تو تلاوت بھی موقوف ہوگی کسی زمانے میں لوگ تلاوت ضرور کیا کرتے تھے اب تلاوت بھی موقوف ہوگئی عمل تو قصہ پاری نہ بن گیا ہماری زندگی اس کتاب کی مطابقت میں گزرنی چاہیے تھی آپ مارکیٹ میں یہ مائک بھی لینے جائیں تو اس کے ساتھ بھی چھوٹی سی بک دیتے ہیں جس میں بتاتی ہے اس کمپنی بتاتی ہے کہ یہ مائک ہماری کمپنی کا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یار آپ جہاں سے جو چیز خریدے تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک ضرور ملتی ہے اور اس کا طریقہ استعمال بتایا جاتا ہے جس خالق نے انسان کو پیدا کیا اس نے ساتھ قرآن بھی دیا ہے اس کو پڑھتے جاؤ زندگی گزارتے جاؤ زندگی ٹینشنوں کا مجبوعہ نہیں ہوگی زندگی جو ہے وہ خوبصورت تمہیں دکھائی دے گی زندگی حسین اور جمیل دکھائی دے گی اس لیے کہ یہ زندگی قرآن کی مطابقت میں گزرے اور ایک مومن کی زندگی تو قرآن کے بغیر گزرنے ہی نہیں چاہیے گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جی نہیں سکتا ہے تیری زندگی ہی قرآن ہے آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان زلط رسوائی کی زندگی کاٹ رہے ہیں کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہے اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے شکوے کا لہجہ یہ ہے صفائدار سے باطل کو مٹایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں بڑا سخت لہجہ ہوا لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ حرم ہوتا ہے لفظ وہ یا صرف سیغہ بدلتا ہے اب آواز در سے آ رہی ہے جواب شکوہ صفائدہر سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے فردہ ہو ہر کوئی مستے مئے ذوکے تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازہ مسلمانی حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معززت زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر ہماری پستی زلت نقبت رسوائی کتاب اللہ سے دوری کے نتیجے میں آج کتاب اللہ سے ہمارا تعلق وجوبی سا رہ گیا ہے واجبی سا تعلق ہمارا اس کتاب سے رہ گیا ہے اس کے مفاہیم سے ہم آگاہ تک نہیں ہیں قرآن کہاں روک رہے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں اس کی تلاوت ہماری زندگی کا جزوے لا ینفق ہونا چاہیے تھا اس کی تلاوت کے بغیر زندگی گزرتی نہ یہ کتاب زندہ ہے یہ پستیوں سے اٹھا کے اوجے سریعہ تک پہنچانے والی کتاب ہے یہ کتاب ہماری زندگی میں اجالے بھر دے روچنیا بھر دے لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ سلوک کیا کیا بڑا خوبصورت لہجہ اختیار کیا ہے اقبال نے ببندے صوفی و ملہ حسیری حیات از حکمت قرآن گیری بآیاتش تراکار جزی نیست کیاز یاسین او آسان بمیری اللہ اقبال اقبال کہتے ہیں کہ تُو نے اس دور کے صوفی نے اور اس دور کے ملہ نے تیسا زیادتی کی ہے ببندے صوفی و ملہ حسیری تُو فس گیا ان کے پھندے میں صوفی نے بھی تجھے اور سمت لگا دیا اور مولوی نے بھی تجھے اور سمت لگا دیا جو منصب تھا صوفی و ملہ کا تجھے جس راستے پہ ڈالنا تھا اس راستے پہ انہوں نے تجھے نہیں ڈالا تجھے کسی اور راہ پہ ڈال دیا ببندے صوفی و ملہ حسیری حیات از حکمتِ قرآنہ گیری اللہ اقبال اقبال کہتے ہیں کہ تُو قرآنِ مجید کی حکمت سے آشنا نہ ہو سکا قرآن سے تیری وابستگی نہ ہو سکی اس کتاب سے تیری دل بستگی نہ ہو سکی اس کتاب سے تیرا تعلق مضبوط نہ ہو سکا کیوں کہ جب تیرے بوڑے کی روح اٹک گئی قرآن سے صرف تجھے صرف اتنا سروکار ہے کہ جب تیرے بوڑے کی روح اٹکی تو تُو سورہ یاسین لے کے ویٹ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے سورہ یاسین کا مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے مجھے اس پر کوئی اطراز نہیں ہے لیکن کہتے ہیں مجھے افسوس اس بات سے ہے کہ اس قرآن سے بھی تُو نے مرنا ہی سیکھا کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا تُو نے اس قرآن سے مرنے کی راہیں تلاش کی اس قرآن سے جینے کا راستہ تلاش نہیں کیا یہ کتاب زندگی ہے یہ کتاب حیات ہے یہ مردہ قوموں کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک لے جانے والی کتاب ہے اس امت کے پاس اتنا بڑا نسخہ جامعہ ہو اس امت کے پاس یہ نسخہ کیمیا ہو اور وہ دردر دسوا ہو رہی ہو تو اس کتاب سے دوری کے نتیجے کے اندر یہ سزا ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے آئیے اس کتاب سے جڑیں اس کتاب کا پانچوہ حق ہمارے ذو میں یہ ہے کہ اس کا ابلاغ کیا جائے اس کتاب کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے اس کائنات میں سب سے افضل شخص کون ہے سب سے اچھی ڈوٹی کونسی ہے سب سے سونی نوکری کونسی ہے دنیا کہتے ہیں کہ فلان نوکری بہت اچھی ہے فلان کاروبار بہت اچھا ہے فلان جگہ پیسہ بہت ہے فلان شعبے میں عزت بڑی ہے لیکن آؤ حضورت سے پوچھتے ہیں سب سے افضل کون ہے سب سے اشرف کون ہے تو میری حضورت نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علماؤ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے سب سے اشرف سب سے اچھی نوکری سب سے اچھا کام سب سے بہتر وظیفہ اس کا ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور ان کو بھی سکھاتا ہے تو اس کتاب سے جڑ جاؤ اس کتاب سے وابستگی اختیار کرو جس رات کے دامن میں قرآن نازل ہو وہ رات تو افضل ہو وہ رات تو ہزار مہینے سے اشرف ہو اللہ اکبر تو پھر مجھے بتاؤ کہ جو قرآن کو اپنی روح میں بسا لے جو اپنے آمال کو قرآن کی تعلیمات کے تابع کر دے جو اپنے دنوں کو قرآن کی اجالوں میں گزارے اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت میں بسر کرے دن کی تنہائی میں اور رات کی اجالوں میں قرآن پڑھے بتاؤ وہ کتنا اشرف ہوگا اس لئے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو پھر فرمایا فَائِلْ لَمْ تَبْقُوا فَتَبَاقُوا اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو کوشش کیا کرو رکت پیدا ہو جائے تمہیں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مورید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ تعلق کو مضبوط کر لو اور اس کتاب سے وابستگی تمہیں دنیا آخرت کی بہتری کی زمانت فرحم کرے گی اور یہ کتاب کتاب زندہ ہے اس کا پیغام کبھی فرسودہ نہیں ہوا اس کا پیغام کبھی پرانا نہیں ہوا ہر دور کے تقاضوں سے یہ کتاب ہم آہنگ ہے اور یہ کتاب ہر شخص کی ضرورت کی کفالت کرتی ہے اور پھر اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا ہے اتنا جامع بنایا ہے کہ ہر طبقہ زندگی کے شخص کے لیے قرآن کافی ہے ہر شخص کی ضرورت کا کفیل ہے اس کو ایک عام شخص پڑے تو اس کو بھی نور ملتا ہے ایک نکتہ غص شخص نکتہ بھی شخص اس قرآن کا مطالعہ کرے تو اس کو بھی روشنی ملتی ہے ایک فلسفی پڑے تو محروم وہ بھی نہیں ہوتا جو بھی اس قرآن سے پڑے دیکھئے کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں وہ بچوں والی ہوتی ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کی کوئی دلچسپی وہاں نہیں ہوتا الف انار اور بے بکری میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور جو بڑی کتابیں ہیں بچوں کی سمجھ سے ورا ہوتی ہیں لیکن یہ واحد قرآن ہے جس طبقے کا شخص بھی پڑے ان پڑ پڑے تو اس کو بھی نور ملتا ہے میں دیکھتا ہوں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تلاوت چل رہی ہوتی ہے تلاوت عربی میں ہے اور بندہ عربی جانتا نہیں ہے وہ بھی جھوم رہا ہوتا ہے اس کو بھی حض مل رہا ہوتا ہے اس طرح اس قرآن مجید کو جو بھی پڑے جو بھی اس سے فیض لینا چاہے ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے اس کی ظلفوں کے سب ہی عصیر ہوئے یہ کتاب ہر طبقہ زندگی کو روشنی دیتی ہے یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رشت و ہدایت کا صحیفہ ہے اس کتاب سے جڑ جانے سے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں جس رات کو یہ کتاب اترے وہ رات تو لیلت القدر کہلائے اور جو شخص اس کتاب سے وابستہ ہو جائے اور اس کتاب کو اپنی روحوں میں سمولے وہ زی قدر کیوں نہیں ہوگا وہ عزت کا مالک کیوں نہیں ہوگا وہ شانوں اور عظمتوں کا مالک کیوں نہیں ہوگا تو آئیے میں اور آپ اس رات کی ان خوبصورت پہنائیوں کے اندر اور ان حسین لمحوں کے اندر کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کا عظم کر کے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں کہ اے اللہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جڑ دے یہ کتاب زندگی بخش ہے اللہ پوری امت کو اس کتاب کے ساتھ جڑ دے ایک حبال کہتے ہیں فاشمی گوئم آنکھ دردل مزم رست این کتابیں نیز چیزیں دیگ رست جو میرے اندر چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کھل کے گھر بتاؤں یہ کتاب نہیں ہے کوئی اور ہی شیئے ہے یہ زندگی بدل شیئے ہے یہ حیات ساز کتاب ہے یہ زندگی کو روشنی اور اجالوں سے بھر دینے والی کتاب ہے یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہچانے والی کتاب ہے اس کا حرف حرف روشنی ہے اس کا لفظ لفظ اجالہ ہے یہ زندگی کو زندگی کا حقیقی نور دینے والی کتاب ہے اس سے جڑنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے سرخروع اور سربلند ہوتے ہیں اللہ ہمیں اس کتاب رحمت سے جڑنے کی اور جڑے رہنے کی توفیق اتا فرما اور اس امت کو اس کتاب کے ساتھ وابستگی اللہ نصیب کرے چونکہ اس کتاب کے ساتھ وابستگی اس امت کے سارے دکھوں کا علاج ہے سارے امراض اور سارے دکھوں کا چارہ ہے آئیے میں اور آپ اس کتاب کے ساتھ جڑنے کا عظم کرتے ہوئے آج کی شب اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ ہمیں کتاب اللہ سے جڑ دے اس سے جڑ گے تو سارے دکھ دور ہو جائیں گے ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گے یہ حیات بخش اور زندگی بخش کتاب ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہماری شادیوں میں ہماری خوشیوں میں ہمارے غموں میں ہمارے کاروبار میں ہمارے طرز حیات میں ہماری نجی زندگی میں ہماری امور سیاست میں ہمارے ہر مرحلہ زندگی کے اندر اگر قرآن آ جاتا ہے تو پھر نور ہی نور پھیل جائے گا جدر دیکھیں گے روشنی ہی دکھائی دے گی لیکن اگر اس کتاب سے نور جو ہے وہ دوری ہوتی ہے تو اس کتاب سے مہجوری ہمیں بنباد کر کے رکھ دے گی اور یہ مہجوری ہی اس وقت امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہے اللہ اس امت کو کتاب اللہ کے ساتھ بابستگی نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں اس سے قبل حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو پھر کونسی دعا پڑوں تو حضور نے جو ان کو دعا ارشاد کی وہ یہ تھی اے اللہ تو ماف کر دینے والا ہے اور ماف کرنے کو پسند کرتا ہے اے میرے مالک مجھے میرے معاملات سے درگزر فرما تو آئیے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ لیلت القدر کی ان مبارک گھڑیوں میں عرض گزار ہوتے ہیں اللہم انکا افوون تحب الافو فاف عنی 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 اللہم انکا افوون تحب الافو تحب الافو فاف عنی اللہم انکا افوون تحب الافو فاف عنی اللہم انکا افوون تحب الافو تحب الافو فاف عنی اللہم انکا افوون تحب الافو فاف عنی اللہم انکا افوون تحب الافو تحب الافو موسیقی